آپ لوگ اس سائٹی میں لاکھوں کروڑوں روپے اولاد کو ڈاکٹر بنانے پر خرچ کرتے ہیں انجنیئر بنانے پر خرچ کرتے ہیں جج بنانے پر خرچ کرتے ہیں بزنس مین بنانے پر خرچ کرتے ہیں سیاستدان بنانے پر خرچ کرتے ہیں اس کی دنیا سمارنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں مگر گریبانوں میں جاکو پاکستانی مسلمانوں کتنا خرص کرتے ہو اس بیٹے اور بچی کو اور بیٹی کو نیک سالے مسلمان بنانے پر بس یہی کچھ کہ مسجد میں بیچ کے امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا دیا مولوی صاحب حافظ صاحب کو بلا کے ناظرہ قرآن پڑھا دیا کیا دین کا حق ادا ہو گیا ایسی اولاد نافرمان نہ بنے تو بولو کیا بنے ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی گالی دے گی مو مروڑے گی کیوں تم نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو دین ماں باپ کا عدب نہیں سکھایا ماں باپ کی حقوق نہیں سکھایا اس نے تربیت نہیں کیا اس نے عدب نہیں کیا جو آقا نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا اب تمہاری تعظیم کہاں سے ہو دین سکھانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا سب لائک لڑکے دنیا سیکھنے کمانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں سب سے زیادہ نہ خد نہ لائک نہ جس کا حافظہ نہ عقل وہ دین کے مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے تم نے اللہ اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا حلقہ بلا دیا ہے پھر شکایت کرتے ہو علماء کی ان کے کردار کی آئیمہ مساجد کی مذہبی لوگوں کی کہ وہ اس کیلیبر کے نہیں اس درجے کے نہیں اس اخلاق کے نہیں تم نے اس کیلیبر کے لوگ بھیجے کب ہیں دین سیکھنے کے لیے کوئی کھاتا پیتا گھرانا اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے بولیے کوئی کھاتا پیتا گھرانا اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتا ہر کھاتا پیتا گھرانا بچے کو دنیا دار بنانا چاہتا ہے ڈاکٹر انجنئر بنانا چاہتا ہے کاروباری بنانا چاہتا ہے کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے اچھے متمول گھرانے ہیں اس ملک میں جو سوچیں کہ میں سات سال چھے سال پانچ سال اس بچے بچی کو دین سکھانے پہ لگا دوں کروڑوں روپے دنیا دار بنانے پر خرچ کیے مگر کتنے خرچ کیا اسے دیندار بنانے پر مصطفیٰ کا غلام بنانے پر قرآن کا پیروکار بنانے پر سنت اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والا بنانے پر ہمارے اندر حیثیت اٹھ گئی ہے دین کی غریب گھرانوں کے لوگ جنہیں بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں کپڑے نہیں سکولوں کی فیس نہیں نالائک بچے ذہین نہیں حافظہ نہیں محض غریب وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ سابن بھی مفت ملے گا تیل بھی مفت ملے گا کپڑے جوتے مفت ملیں گے زکاة کے پیسے ملیں گے جب سوسائٹی کے اس طرح کے غریب بیچارے بچے پسماندہ بچے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اور وہ آپ کے امام بنیں گے علماء بنیں گے ان سے آپ کس کیلیبر کی توقع کرتے ہیں اے کیسین کالیج کی طرح ادارے بنائے ہیں دین کے علم کے لیے یہ بڑے بڑے عالم ہے سکولوں کے نام نہیں لیتا یہ چینزیں مختلف سکولوں کے جن پہ کروڑوں اربا روپے لگتے ہیں مستفا کے دین کے لیے بنائے ہیں ایسا ادارے اچھی نسل کہاں سے ملے مذہب کی اچھی قیادت کہاں سے ملے اچھے گرانوں کو ذہین اچھے لائک بچے بیچے مستفا کے دین کے سپرد کرنے ہوں گے تب وہ دین کی علم بردار ہوں گے تب دین کی قیادت اچھی آئے گی اور ان سے آپ اچھا توقع کر سکیں گے اچھے ریسپونس کا اچھے کردار کا اچھے بیہیوئر کا اچھے ڈیلیور کرنے کا آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ٹھویک ہے دین بھی سکھاؤ دنیا بھی سکھاؤ علمو اولادکم ال اوم و الریمایا اولاد کو سویمنگ بھی سکھاؤ تیراکی بھی سکھاؤ تیر اندازی بھی سکھاؤ آقا علیہ السلام نے سکول بنائے مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام اس میں تاریخ بھی پڑھواتے تھے فنڈے کتابت پڑھاتے تھے شیر و عدب پڑھاتے تھے قانون پڑھواتے تھے ثقافت پڑھواتے تھے آقا علیہ السلام نے اسازہ مقرر کیا تھے ہر علم و فن دوسری زبانیں سکھاتے تھے میرے آقا دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لینگویجز سکھاتے تھے مگر سارا کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے صفحہ بنایا تھا درسگاہ جہاں صفحہ چوبیس گھنٹے رہتے اور صفحہ مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے ولی بنتے تھے تحجد گزار بنتے تھے شب زندہ دار بنتے تھے اور باقردار حضور کے صحابہ اور دین کے علم بردار بنتے تھے ہماری روش بدل گئی ہم نے ان چیزوں پر دیان چھوڑ دیا ہم نے ان چیزوں پر دیان چھوڑ دیا سوسائٹی کے حالات بلکل کفر کی طرف جا رہے ہیں باطل کی طرف جا رہے ہیں دین گریزی پر جا رہے ہیں دین کی ہمیشت نہیں رہی اور دین پر عمل کرنے والا آج کی اس سوسائٹی میں حکیر دیکھا جاتا ہے رزق حلال کھانے والا حکیر دیکھا جاتا ہے نمازی روزے دار پریزگار حکیر دیکھا جاتا ہے فیملی کے لوگ کہتے ہیں ایک صوفی جمپے اسارہ ایک مولوی جمپے اسارہ گارج جو دین پر عمل کرے اس کا نام مولوی ہے جو لوٹ مار کرے حرام خوری کرے قطر و غارتگری کرے شرمساری کرے بدکاری کرے پوری قوم کا خزانہ لوٹ جائے وہ اس قوم کا لیجر ہے جو دین پر عمل کرے وہ حلقہ آدمی ہے اللہ کی طرف سے لانت ہوگی اگر ہم نے اس روش کو جاری رکھا اللہ کا عذاب ناظر ہوگا اور قبولیت دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے اٹھو مستفع کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے دینی خیرت کو جگاؤ دین کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں دین سے عشق کرو جن کے لیے آقا نے قربانیاں دی دندان مبارک چڑھ توڑوائے رخصار زخمی کروائے وطن چھوڑے پتھروں سے زخمی لہو لہان ہوئے جن کے لیے آقا نے بدر اور روحت کے خزوے لڑے جن کے لیے میرے آقا نے قربانیاں دی صحابہ شہید ہوئے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے حضرت علی شہید ہوئے امام حسن شہید ہوئے امام حسین شہید ہوئے شہدہ کربلا شہید ہوئے دینوں نے جانے دی ایم اعتار اہل بیت شہید ہوئے اس دین کی خاطر وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہمارے سینوں سے اس کی محبت نکل گئی ہمارے دل و دماغ سے اس کی خیرت نکل گئی اور سوسائٹی گلیتاً دنیا کو ترجیح دینے لگ گئی اور دین مازاللہ دین پرعمل کرنے والے معاشرے میں گالی بن گئے میری دوسری رات کا خطاب یاد کریں جس میں دور فتن کی بات کی تھی درو اس وقت سے کہ علمہ نہ آجائے کہ اشرار خالب آگئے ہیں اخیار کی دعائیں بھی اس دور میں پھر قبول نہیں ہوتی قوم کے حق میں اس وقت سے درو کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور آواز آئے فلا یستجاب لکم تمہارے لئے اب دعا قبول ہونے کا وقت ختم ہو گیا ایک ہی راستہ ہے کہ پلٹ جاؤ دین مصطفیٰ کی طرف اپنی زندگیوں میں دین لاؤ اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ اپنی زندگیوں میں سنت مصطفیٰ اور احادیث نبوی کو لاؤ پیار کرو دین سے قرآن سے حضور کی سنت سے حضور کی سیرت سے اگر آقا کا عشق ہے تو آقا علیہ السلام کا عصوہ حسنہ زندگی میں لاؤ اگر آقا علیہ السلام کے سچے غلام ہو تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساری ترجیحات حضور کے عصوہ کتابے کر دو وہ زندگی گزارو جس سے حضور خوش ہو اور اللہ خوش ہو جب آپ دین کے ساتھ مخلص وفادار ہو جائیں گے اپنی نسلوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت دیں گے اور اپنے گرانے میں بھی دین کا چراغ روشن کریں گے اور بہیائی کو گرانے سے نکالیں گے گھر کے محول سے اللہ رب العزت کی برکت و رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی مدد و نصرت کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ و تعالی ہمارے احوال بدلنے لگ جائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی